اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبیس انور ہے اور سیکنیر بائیالوجی کے اندر ہم نے بات کرنی ہے ایک ٹاپک کی جس کا نام ہے الٹرا سٹرکچر آف کروموزوم بیسیکل یہ چپٹر جو ہے یہ کروموزوم ان ڈی ای نس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کروموزوم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کن کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے تو پہلے تھوڑی سی بات کر رہتے ہیں کیمیکل کامپوزیشن کی اس کے بعد ہمیں سٹرکچر کے اوپر آئیں گے تو دیکھیں بھئی کروموزوم کے بارے میں آپ نے شاید فرس شر بائیالوجی کے اندر جب آپ نے سیکنڈ چپٹر پڑا تھا تو وہاں آپ نے پڑا تھا کانجوگیڈڈ مولیکیول کانجوگیڈڈ مولیکیول ایک ایسا مولیکیول ہوتا ہے جو دو طرحہ کے مولیکیول کے ملنے سے بنتا ہے جیسے اگر لپیڈ اور پروٹین مل جائے تو وہ کہلاتا ہے لائپو پروٹین اگر لپیڈ اور کاربو ہائیڈریٹ مل جائے تو وہ کہلاتا ہے گلائکو لپیڈ اگر کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین مل جائے تو وہ کہلاتا ہے گلائکو پروٹین بلکل اسی طریقے سے اگر نیوکلک ایسیڈ اگر نیوکلک ایسیڈ مل جائے کس کے ساتھ پروٹین کے ساتھ تو یہ کہلاتا ہے نیوکلیو پروٹین اور نیوکلیو پروٹین کی جو اگزامپل ہے وہ بیسکلی کروموزوم ہے تو کروموزوم کے اندر ایک تو نیوکلیک ایسید ہوتا ہے نیوکلیک ایسید کے اندر دو چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوتی ہیں ایک ڈی اینے اور ایک آر اینے اور ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین تو بیسکلی کروموزوم کچھ نہیں ہے کروموزوم بیسکلی کیا ہے ڈی آکسی رائیبو نیوکلیو پروٹین ڈی آکسی رائبو کا مطلب ڈی اینے ٹھیک ہے اور پروٹین کا مطلب پروٹین تو یہ مکسچر ہے پروٹین کا اور ڈی اینے کا لیکن اس میں کچھ اماؤنٹ آر اینے کا بھی ہوتا ہے اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو کروموزوم کے اندر تین چیزیں موجود ہیں ڈی اینے تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ اس کے بعد پروٹینز ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ یعنی سب سے زیادہ اماؤنٹ پروٹین کا ہوتا ہے اور کچھ اماؤنٹ جو ہے یہ آر اینے کا ہوتا ہے چونکہ یہ بہت تھوڑا ہے تو اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں چیک ہے ہم بیسکلی ان دو چیزوں کی بات کریں گے ڈی اینے اور پروٹینز کی آر اینے کو اس لیے بھی اگنور کر رہے ہیں کہ آر اینے کروموزوم کا ایکچول پارٹ نہیں ہے بلکہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی اینے سے انفرمیشن جو کاپی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں آر اینے تو یہ آر اینے بس ڈی اینے سے بنتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے یعنی یہ کروموزوم کے اندر رہتا نہیں ہے بلکہ کروموزوم کے اندر بننے کے بعد یہ چلا جاتا ہے سائٹو پلازم کے اندر تو اس لیے ہم مینلی ان دو چیزوں کی بات کریں گے اچھا اب پروٹینز کی اگر ہم بات کریں دیکھیں پروٹین بہت چھوڑا ٹاپک ہے یہاں پہ پروٹین کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہیں لیکن اس میں جو سب سے زیادہ پائے جانے والی پروٹین ہے جس کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے وہ ہے ہسٹون بروٹین تو ہسٹون بروٹین جو ہے یہ پائے جاتی ہے ڈی اینے کے اندر ایک اور بار جو میں ابھی بتا دوں آپ کو یہ جو ہسٹون بروٹینز ہیں اس کے اندر یہ دو امائنو ایسٹ آرجینین اور دوسرا امائنو ایسٹ ہے لائسین یا امائنو ایسٹ کے نام ہے یہ زیادہ اماؤن میں ہوتے ہیں بہت زیادہ اماؤن میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہسٹون بروٹینز ہیں ان کے اوپر جو چارج آتا ہے وہ آتا ہے پوزیٹیو تو یہ بس اتنی بات اگر آپ یاد رکھ لیں ہسٹون کے بارے میں نمبر ون گروموزوم کے اندر جو سب سے زیادہ پائے جانے والی پروٹین ہے وہ ہسٹونز ہے ہسٹونز کے اندر دو طرح کے امائنو ایسٹ آرجینین اور لائسین زیادہ اماؤن میں پائے جاتے ہیں اور ہسٹونز کے اوپر جو اوورال چارج ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے that's it بس کی پروٹین کے بارے میں اتنی بات ہو گئی now let's talk about dna dna جو ہے یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے آپ کا بتا ہے dna ہو یا rna ہو یہ بنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے یونٹ سے جس طرح سے پروٹین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنتی ہے جسے کہتے ہیں امائنو ایسٹ بلکل اسی طریقے سے dna یا rna چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنتا ہے اس ایک یونٹ کو کہتے ہیں نیوکلیو ٹائیڈ اور نیوکلیو ٹائیڈ خود تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک مولیکیول کہلاتا ہے فوسفورک ایسٹ this is h3po4 ایک مولیکیول جو ہے یہ کہلاتا ہے ڈی آکسی رائبوز شگر یہ پانچ کاربن والا کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے c5 h10 o4 یہ ہم dna کی بات کر رہے ہیں اگر rna کی بات کر رہیں گے c5 h10 o5 یہ رائبوز ہوتا ہے اور تیسری چیز نائٹروجینس بیس نائٹروجینس بیس یہ بیسیکلی رنگز ہوتے ہیں نائٹروجین کے ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اچھا میں پہلے آپ کو بنا کر دکھاؤں تو کسی بھی نیوکلیو ٹائیڈ کے اندر جو پہلا چیز پہلا سٹرکچر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پینٹوز شگر یہ پانچ کاربن والا کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ اکسیجن ہے یہ پہلا کاربن یہ دوسرا کاربن یہ تیسرا کاربن یہ چوتھا اور یہ پانچ کاربن this is called پینٹوز شگر اگر یہ ڈی این اے کے اندر ہوگی تو اسے کہیں گے ڈی اکسی رائبوز اگر یہ آر این اے کے اندر ہوگی تو اسے ہم کہیں گے رائبوز ہم فلال ڈی این اے کی بات کرتے ہیں اس کے پانچ بھی کاربن پہ لگا ہوتا ہے فوسفیٹ پی او فور کہاں سے آیا فوسفورک ایسڈ میں سے اس کے پہلے کاربن پہ لگا ہوتا ہے ایک رنگ جسے ہم کہتے ہیں نائٹروجینس بیس اب یہ جو نائٹروجینس بیس ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو یہ ایسا ہوگا کہ اس میں ایک رنگ ہوگا چیک ہے یہ یہاں پہ نائٹروجین لگا دیتا ہے تو یہ ایک ایک طرح کا نائٹروجینس بیس ہے جو سنگل رنگ والا ہوتا ہے اور یہ دوسری طرح کا نائٹروجینس بیس ہے کہ جس کے اندر دو رنگز ہوتے ہیں اٹیچ ہوئے ہوئے چھیک ہے اس میں بھی یہاں نائٹروجن لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ نائٹروجن لگا دیتے ہیں تو دیز آر نائٹروجنس بیسز اب یہ والے جو ہیں جو سنگل والے ہیں they are called پائرمیڈینز یا فرسٹ شیر کے اندر پورا ڈیٹیل ٹاپک پڑھ کر آئے ہیں اور یہ والے جو ہیں کہ جس کے اندر دو رنگز اٹیچ ہوتے ہیں they are called پیورینز اب پورا کا پورا ڈی این اے جو ہے وہ چار طرح کی نائٹروجنس بیسز سے مل کے بنتا ہے ان میں سے دو جو ہیں وہ پائرمیڈینز کے اندر آتے ہیں یعنی اس طرح کیا ہوتے ہیں اور دو پیورینز کے اندر آتے ہیں یعنی اس طرح کیا ہوتے ہیں پائرمیڈین والے کون سے ہیں ایک کا نام ہے سائٹوسین اور ایک کا نام ہے تھائمین پیورینز والے کون سے ہیں ایک کا نام ہے ایڈینین اور ایک کا نام ہے گونین تو یہاں پر جو میں نے N لکھا ہے نا یہاں پر A بھی ہو سکتا ہے یہاں پر G بھی ہو سکتا ہے یہاں پر C بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر T بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے بنتا ہے ایک نیوکلیوٹائید اس کے اوپر ایک اور ہوگا اس کے نیچے ایک اور ہوگا اس طرح سے ایک دھاگہ ادھر بنے گا اور similarly ایک اور دھاگہ ادھر بنے گا اور یہ دو دھاگے جب مل جائیں گے تو آپ کے پاس DNA کا structure بنے گا میں دکھاتا ہوں تو کرومزوم بنا ہوا ہے DNA سے پروٹین سے اور RNA ان دونوں کی بات ہم کر جو کہ DNA بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے یونٹ سے جنہیں ہم نیوکلیوٹائید کہتے ہیں نیوکلیوٹائید کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے فوسفوریک ایسے جس میں سے فوسفیٹ آتا ہے ایک ڈیوکسیرائیبو شوگر ہے اور ایک نائٹروجن والے رنگز ہیں اب اس میں چار دیویں ہیں یہ چاروں DNA کے اندر پائے جاتے ہیں اگر آپ RNA کی بات کریں تو اس میں ایڈینین ہوتا ہے گونین ہوتا ہے سائٹوسین ہوتا ہے لیکن تھائمین نہیں ہوتا اس کی جگہ یوریسل آتا ہے اب اس میں سے یہ جو دو ہیں یہ ڈبل رنگ والے ہیں they are called پیورینز اور اس میں سے جو یہ ہے یہ دو یہ سنگل رنگ والے ہیں they are called پائیرمیڈینز اب میں اگر آپ کو دکھاؤں اسٹرکچر this is the DNA اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں تو سب سے پہلے this is the sugar یہ جو دی لکھاوا ہے اس کا مطلب ہے دی آکسی رائبوز اس کے اوپر پانچوے کاربن پر لگا ہوا ہے فوسفیٹ اور اس کے پہلے کاربن پر لگا ہوا ہے یہ سٹرکچر یہ ہے گونین اس کے سامنے اگر دیکھیں تو پانچ کاربن والا کاربو ہائیڈریٹ اس کے بھی ساتھ فوسفیٹ لگا ہوا ہے اور فوسفیٹ اس کے اس طرف لگے گا یہ اُلٹا ہے اور یہاں پر لگا ہوا ہے سائٹو سین بلکل اسی طرح اسی طرح سے یہاں پر لگا ہوا ہے ایڈین یہاں پر لگا ہوا ہے تھائمین یہ دو نیوکلوٹائٹ اوپر نیچے بھی اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ آمنے سامنے بھی اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دی ای نے کا ایک دھاگہ ہے اور یہ ہمارے پاس دی ای نے کا دوسرا دھاگہ ہے یہ دونوں دھاگے جب مل جاتے ہیں تو اس طرح کا structure بنتا ہے this is called duplex ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ultra structure کے اوپے تو ہم پہلی بات کر چکے کہ DNA sorry chromosome DNA protein سے مل کے بنتا ہے زیادہ در eukaryotic chromosome میں 60% protein اور 40% DNA دیکھیں RNA کا ذکر ہی نہیں کیا DNA کیا ہے double stranded fiber آپ ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں اسے duplex کہتے ہیں اچھے یہ بڑی important بات ہے کہ اگر آپ انسان کے ایک cell میں سے chromosome جتنے بھی ہیں انسانوں کے پاس اگر اس میں سے آپ وہ نکالیں DNA اور پورا کا پورا سیدھا کر کے لگائیں تو اس کی جو length بنتی ہے وہ بنتی ہے 7 feet 7 feet کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کی بھی height سے زیادہ normal انسان کی height 6.2 6.4 تک تو اتنا بڑا DNA ایک cell کے اندر کیسے آیا تو اس کا answer ہے coiling coiling بہت زیادہ گھوما ہوتا ہے بہت زیادہ coil ہوتا ہے DNA اور ابھی ہم جب structure دیکھیں گے اس کا تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ coiling ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں DNA کی structure کے اوپے DNA sorry chromosome جو ہے وہ بنتا کیسے تو بہت آسان ہے دیکھیں chromosome کے اندر دو چیز ہیں ایک ہمارے پاس protein ہے جنہیں ہم کہتے ہیں histones تو 8 histone protein مل کر یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ histone ہے یہ 8 چھوٹے unit مل کر بناتے ہیں ایک ادد core ٹھیک ہے 8 similarly یہ اور 8 ہے یہ 8 histones مل کر بناتے ہیں ایک ادد core اور اس کے around ہمارا جو DNA ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس DNA آ رہا ہے چھوٹے ہیں بڑے مزے سے آ رہا ہے اور یہ یہاں پر آ کر اس کے around لپٹ گیا اس کے بعد پھر یہ بڑے مزے سے جا رہا ہے پھر یہ آگے ایک اور histone کا core آیا اور یہ اس کے around لپٹ گیا یہ کام repeat ہوتا رہے گا تو یہ جو یہ جو پورا ایک unit بنایا ہے نا کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کیا دو چیزیں ہیں histone ہے اور اس کے اندر موجود ہے DNA ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں nucleosome nucleosome دیکھیں جس طرح آپ کے گھر کی جو دیوار ہے وہ انٹو سے بنی ہوئی ہے نا ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک برک رکھا ہوا ہے انٹ رکھی ہوئی ہے پورا کا پورا کرومزوم اس طرح کے unit سے ملکے بنتا ہے یہ unit کہلاتا ہے nucleosome کیا ہے nucleosome nucleosome بس combination ہے کس کا histone کا اور DNA کا تو یہ nucleosome ہے پھر یہ nucleosome ہے پھر یہ nucleosome ہے پورا کا پورا کرومزوم ایسے ہی بنا ہوا ہے اچھا اب یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک پتھر لے لیں چکہ یہ جو histone ہے یہ پتھر کی طرح ہے اس پہ دھاگا لپیٹ دیں اب آپ نے جتنا دھاگا لپیٹا ہے اس کے اندر دیکھیں DNA بھی دھاگے کی مانند ہے تو جتنا DNA آپ نے لپیٹا ہے اس کے اندر کتنے nucleosome یعنی کتنا number DNA لپیٹا ہے تو 146 nucleosome کی length کے برابر آپ نے DNA لپیٹا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا پتھر کے اوپر جب آپ نے دھاگا لپیٹا تو تھوڑا سا دھاگا پھر آگے چھوڑا جہاں پہ کوئی پتھر موجود نہیں ہے پھر آپ نے ایک اور پتھر لیا اس کے اراؤنڈ دوبارہ دھاگا لپیٹا کتنا 146 nucleosome یعنی اس histone کے اراؤنڈ جتنا DNA لپٹا ہوا ہے اس کے اندر 146 nucleosome ہے پھر آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ حصہ چھوڑ دیا کہ جہاں پر کوئی پتھر نہیں ہے کوئی histones نہیں ہیں یہ والا جو DNA ہے جو دو نیوکلیوسوم کے درمیان میں ہے یہ ایک نیوکلیوسوم ہے اور یہ دوسرا نیوکلیوسوم ہے اتنا جو DNA جو اس کے درمیان میں ہے اس کی لیندھ ہوتی ہے 200 nucleotides تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جتنا DNA اس histone کے اراؤنڈ لپٹا ہوا ہے اس میں 146 nucleosome ہوتے ہیں یہ بک میں نہیں لکھا ہوا بھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر 200 nucleosome کے بعد آپ کو ایک ادد نیوکلیوسوم نظر آتا ہے میں دکھا دیتا ہوں کہاں ہے تو یہ string of beads کی طرح ہے جیسے ہمارے پاس موتیوں کا ہار ہوتا ہے ہر 200 nucleotides کے بعد کیا ہوتا ہے DNA لپٹا ہوا ہوتا ہے کس کے اراؤنڈ complex of histone complex of histone کا مطلب 8 histone protein مل کر جو unit بناتے ہیں اور یہ جو unit بنتا ہے یہ کہلاتا ہے nucleosome what is nucleosome DNA plus histones اور اسی پورے structure سے مل کے بنا ہوا ہے ہمارے پاس chromosome اچھا سوال یہ ہے کہ بھئی ان دونوں کے درمیان اتنی attachment ہے کیوں اتنی attraction کیوں ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ histones کے اوپر جو charge ہے وہ کون سا ہے وہ positively charge ہے کس چیز کی وجہ سے ان دو amino acid کی وجہ سے arginine اور lysine یہ basic amino acids ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر charge جو ہے وہ positive ہوتا ہے اور جو DNA ہے ہمارا اس کے اوپر charge ہوتا ہے negative کیوں ہوتا ہے DNA کے اوپر charge negative تو DNA کے اندر یہ والا group ہوتا ہے PO4 phosphate اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا DNA negatively charge ہوتا ہے تو دیکھیں DNA negatively charge ہے histones positively charge ہیں attraction بن گئی that is why DNA جو ہے وہ histones کے around tightly wrap ہو جاتا ہے جس طرح ساپ نہیں ہوتا کسی اپنے شکار کے around لپڑ جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے DNA جو ہے وہ histones کے around لپٹا ہوا ہوتا ہے اچھا اب جب ایک histone sorry ایک nucleosome بن گیا میں نے آپ کو بتایا کہ چلیں میں diagram ہی دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس کو نیچے سے دیکھنا شروع کریں اگر آپ نیچے دیکھیں سب سے تو یہ آپ کو DNA double helix نظر آ رہا ہے یہ خالی DNA اس کے ساتھ کوئی protein نہیں ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جو ball نظر آ رہی ہے یہ histone protein کی ball ہے جس کے around DNA آپ کو لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو unit بنا ہے ان دونوں کے ملنے سے this is known as nucleosome یہاں پر انہوں نے اس کو highlight کیا ہوا ہے again اس کے اندر اس histone ہے اور DNA ہے یہ unit کہلاتا ہے nucleosome اور دیکھیں پورا کا پورا کرومزوم اسی سے مل کے بنتا ہے تو DNA تھا DNA histone کے around لپٹا اس کے بعد کچھ area ہے کہ جہاں پر histone موجود نہیں ہے اس کے بعد پھر DNA histone کے around لپٹا پھر کچھ area histone موجود نہیں ہے جتنا DNA histone کے around ہے وہ ہے 146 nucleotide اور جتنا ان کے درمیان میں ہے وہ ہے 200 nucleotide اب یہ histones جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے histones ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں یہ اور قریب آتے جائیں گے اور قریب آتے جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی حالت بن جائے گی پھر یہ اور قریب آئیں گے اور قریب آئیں گے تو یہ اس طرح کی حالت بن جائے گی finally یہ coil ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا histones کری باتے جا رہے ہیں یہ گھومتے جا رہے ہیں and then کروموزوم بن جائے گا تو اوپر سے اگر آپ آئیں تو انہوں نے کروموزوم کا یہ چھوٹا سا ایریا بڑا کر کے دکھایا ہے تو اس ایریا کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا کوئل ہوا ہوا ہے اس کو اس ایک چھوٹے سے ایریا کو انہوں نے کھول کے دکھایا ہے تو یہاں پر دیکھیں further coiling ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد اس چھوٹے سے ایریا کو یہ والے ایریا کو انہوں نے اور کھول کے دکھایا ہے تو یہ اتنی coiling ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد اس ایریا کو کھول کے دکھایا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا بھرے ہوئے ہیں نیوکلیوسوم ہی نیوکلیوسوم بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد فردر انہوں نے کھول کے دکھایا ہے تو نیوکلیوسوم میں آپ کو histone الگ نظر آ رہے اور DNA الگ نظر آ رہے ایک کلر ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں یہ وہی ڈائیگرام ہے کلر ٹھیک ہے اگین DNA ہسٹون کہہ رہا ہوں لپٹا ہوا ہے تو نیوکلیو سوم بن گیا اس کے بعد ہسٹونز مل کر ایک عدد فائبر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کرومیٹن فائبر کہلاتا ہے وہ کرومیٹن فائبر اور زیادہ کوئل ہو جائے تو یہ کرومیٹن بننے لگتا ہے اندن فائنلی آگے جا کر یہ بن جاتا ہے کروموزوم ایک جو چھوٹا سا کروموزوم ہے وہ بیسکلی بہت زیادہ سپر کوئل ہوا وہ آپ کا نیوکلیو سوم کا ایک گروپ ہے اچھا اب دو ٹرمز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے ایک ٹرم ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں ہیٹرو کرومیٹن بہت آسان ہے اور ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں یو کرومیٹن دیکھیں بھائی ہم نے پڑھا کہ پورا کروموزوم منہ ہوا ہے کس سے اس یونٹ سے جس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو سوم ٹھیک ہے اب کچھ ایریاز ایسے ہوں گے ہمارے کی جہاں پر یہ نیوکلیو سوم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے بہت گھس جائیں گے ایک دوسرے میں جیسے کہ آپ کو یہ والا ایریہ نظر آ رہا ہے اور کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جہاں پر ان نیوکلیو سوم کے درمیان فاصلہ ہوگا سوشل ڈسٹنسنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ والا ایریہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں دیکھیں نیوکلیو سوم کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹنس موجود ہے یہاں پر یہ ایک دوسرے میں گھس گئے ہیں بالکل تو وہ ایریاز کہ جہاں پر نیوکلیو سوم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور ایریہ بہت زیادہ کنڈنس ہو جاتا ہے یہ ایریہ کہلاتے ہیں ہیٹرو کرومیٹن کروموزوم کی یہ ایریاز کہلاتے ہیں ہیٹرو کرومیٹن جہاں پر نیوکلیو سوم بہت زیادہ گھس جائیں دوسرے کے اندر اور جو ہے وہ ان کے درمیان سپیس باقی نہ رہے اور وہ ایریاز کی جہاں پر یہ تھوڑا تھوڑا ڈسٹنس رکھیں ٹھیک ہے سوشل ڈسٹنس رکھیں مینٹین کریں فاصلہ رکھیں یہ ایریاز جہاں یہ کہلاتے ہیں یو کرومیٹن اب اگر آپ کو پتا ہو کہ جو کروموزوم ہے اس کے اندر ڈی ای نے ہے اور ڈی ای نے سے کیا بننا ہوتا ہے ڈی ای نے سے بننی ہوتی ہے پروٹین ٹھیک ہے لیکن ڈی ای نے سے پروٹین منانے کیلئے پہلے ڈی ای نے کو کھولنا ہوتا ہے اور ڈی ای نے کی انفرمیشن کاپی کرنی ہوتی ہے اس کاپی انفرمیشن کو کہتے ہیں میسنجر آرینے یہ کام کرتا ہے ایک ادت انزائم جس کا نام ہے آرینے پولیمریز یہ آپ اس چپٹر میں آگے پڑھیں گے اب سوال یہ ہے یہ جو انزائم میں بچارہ یہ کون سے ایریا میں جا سکتا ہے ایسے ایریا میں کہ جہاں پر یہ بلکل ہی گھسے ہوئے ہیں دوسرے کے اندر جگہ ہی نہیں ہے پیار رکھنے کی یا ایسے ایریا کے اندر جہاں پر ان کے درمیان دسٹنس ہے تو بہت آسان سی بات ہے جہاں پر دسٹنس ہے وہاں پر یہ انزائم آسانی سے جا سکتا ہے جب یہ وہاں جائے گا وہاں کے ڈی ای نے کو کھولے گا ڈی ای نے کو کھولنے کے بعد وہاں پر آرینے بنائے گا اور وہاں کے ڈی ای نے سے کیا بنے گی پروٹین یعنی وہاں کے ڈی ای نے اپنی انفارمیشن کیا کر رہا ہے ایکسپریس کر رہا ہے تو یو کرومیٹن جو ہے یہ وہ ایریا ہوتا ہے کروموزوم کا کہ جہاں کے ڈی ای نے سے کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے یا بنتا ہے یا یہاں کے ڈی ای نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے یا یہاں کے ڈی ای نے سے پروٹینز بنتی ہیں کیوں بکاوز انزائمز یہاں پر جا سکتا ہے کیونکہ یہ لیس کنڈینس ایریا ہے اگر آپ ہیٹرو کرومیٹن کی بات کریں تو یہ اتنا زیادہ کنڈینس ایریا ہے کہ انزائم جو ہے یہ گھسی نہیں پاتا جب انزائم گھس نہیں پاتا تو ڈی ای نے کھل نہیں پاتا جب ڈی ای نے کھل نہیں پاتا تو آرینی نہیں بن پاتا اور جب آرینی نہیں بنے گا تو پروٹین نہیں بنے گی تو یہاں کا ڈی آنے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتا تو ہائیلی کنڈینس پورشن جو ہوتا ہے کرومیٹن کا وہ ہیٹروکرومیٹن کہلاتا ہے یہ ہمیشہ کنڈینس رہتا ہے تو یہاں کا ڈی آنے ایکسپریس نہیں ہوتا کیونکہ انزائم جائے نہیں سکتا یو کرومیٹن جو ہے یہ زیادہ کنڈینس نہیں ہوتا یہ صرف تب کنڈینس ہوتا ہے جب سیل ڈیویزن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب سیل ڈیویزن ہو رہی ہے اس وقت ڈی آنے سے آرنے نہیں بنتا اس وقت صرف کرومزوم کا نمبر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کنڈینس نہیں رہتا تو یہاں پر انزائم جاتے ہیں یہاں پر ڈی آنے کو کھولا جاتا ہے اور جینز کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی پروٹین بنائی جاتی ہے تو یہ ایریاز جو لیس کنڈینس ہیں یہ یو کرومیٹن کہلاتا ہے موسیقی